السلام علیکم میں ہوں خالص سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چنل ربار ٹی وی ناظرین اے کرام انسان کی پوری تاریخی جنگ و جدل سے بھری ہوئی ہے لیکن کچھ جنگیں ایسی ہوا کرتی ہیں جن میں فوجیں نہیں بلکہ جاسوس لڑا کرتے ہیں اور یہ جنگیں صرف وہی جیتا ہے جس جاسوس میں حکمت عملی اور سمجھداری اور چلاکی زیادہ ہو چنانچہ ایسا ہی ہوا مسلمانوں کے ساتھ یہ کہانی انیس سو سات کی ہے جب برطانوی جاسوس مسلمانوں کی صفوں کو چیرتا ہوا آیا اور مسلمانوں کا پورا اتحاد توڑ کر رکھ دیا ہمارے اپنے ہی لوگوں نے اس کا ساتھ دیا اور بغاوت کر کے عربوں اور ترکوں کو آپس میں لڑوا دیا سلطنت اسمانیہ جو کہ ایک عظیم سلطنت تھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیئے ناظرین کرام آکسفورڈ جیزس یونیورسٹی میں پڑھنے والا ایک طالب علم جس نے تاریخ رکم کر دی اس نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا سب سے بہترین جاسوس ہے اور ایسا کام کر کے دکھایا کہ بڑی بڑی فوجیں بھی وہ کام نہ کر سکیں ماضی میں مسلمانوں اور صلیبیوں نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر بار صلیبی مسلمانوں کو نقصان پہچانے کی خاطر اپنے اوچے ہتھکنڈے استعمال کیا کرتے تھے انہی ہتھکنڈوں میں سے ایک ہتھکنڈا لارنس آف ایرابیا تھا جس کا پورا نام تھومس لارنس تھا یہ برطانوی افواج کا معروف افسر تھا جس کو ٹی ای کے نام سے جانا جاتا تھا جنگ اول کے دوران اس نے عرب اور ترکی کو آپس میں لڑوایا اور اس کی چال بازیوں کی بطولت عالم اسلام کا اتحاد پارا پارا ہو گیا یہی وہ شخص تھا جس نے خلافت عثمانیہ جو کہ اس وقت کی سب سے بڑی قوت بننے جا رہی تھی اس کو اتنا نقصان پہنچایا کہ سارے عربوں کو ترکوں کی خلاف کر دیا ناظرین یہ کہانی تب شروع ہوتی ہے کہ جب سلطان سلیم اول نے عرب کے مختلف علاقوں کو فتح کر کے وہاں اسلام کا نظام رائج کرنے کی کوشش کی عرب لوگوں کو اس بات کا بہت افسوس تھا کہ کوئی عجمی شخص ہم پر حکومت کرے اور ہم دیکھتے رہیں یہ ناممکن ہے ہم اپنے اوپر کسی کو حکومت نہیں کرنے دیں گے بس یہی تعصب عرب کو جنگ کی طرف لیایا اس وقت جنگ عظیم اول یعنی ورلڈ وار ون ہو رہی تھی جس میں ایک طرف یورپ کی حمایت میں ترکی بھی موجود تھا برطانیہ نے اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے ایک شخص کو تیار کیا یہ آثار قدیمہ کا ماہر تھا تاریخ پڑھنے کا شوقین تھا اور نقشہ بنانے میں بھی کافی عبور رکھتا تھا اس کا یہ فن بعد میں بہت کام آیا یہ مصر شام لبنان اور حجاز مقدس میں پرانی عیسائی عمارتوں پر تحقیق کرنے کی غر سے بھیجا گیا جب یہ عرب میں آیا تو عرب کے مختلف علاقوں کا دورہ کرنا شروع کر دیا عربی زبان میں اس شخص نے اتنی مہارت حاصل کر لی کہ اس کو دیکھ کر لوگوں کو یقین نہ ہوا کہ یہ واقع کوئی انگریز ہے جبکہ ہو بہو وہ عربی لگتا تھا اس کا حلیہ رہنسین اور طرز زندگی بلکل عربوں جیسا تھا یہ مسلمانوں میں ان کی طرح نمازیں پڑھا کرتا اور اس کو کچھ قرآنی آیتیں بھی آتی تھی لانس آف عربیہ کوئی معمولی جاسوس نہیں تھا جاسوسی کی خاطر اس نے مذہب تک بدل لیا اور ایک دن اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا ان دنوں برلن سے بغداد کی طرف ایک ریلوے چلائی جا رہی تھی جو کہ ان دونوں ملکوں کو آپس میں جوڑتی تھی اور یہ بات برطانیہ کو ناگوار گزری اس نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس ریلوے کی ساری معلومات لندن بہنچائے اور اس ریلوے کو کسی نہ کسی طریقے سے تباہ کرے اس نے اپنے ساتھ کچھ ضمیر فروش عربوں کو لیا اور وہاں ریلوے کے رستے میں کھدائی شروع کر دی اور ریلوے کے نظام کو جان بوجھ کر متاثر کیا اس کو اس کام کے لیے برطانیہ کی طرف سے بہت امداد ملتی تھی اس نے برطانوی پاؤنڈ عربوں میں پانی کی طرح بہانہ شروع کر دیئے اور بڑے بڑے باعثر عربوں کو خریدنا سو کر دیا اس کی یہ فیاضی دیکھ کر عرب بڑے متاثر ہوئے دیکھتا ہی دیکھتے اس نے عربوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا اس کی شورت کو سن کر اس وقت کے گورنر مکہ حسین بن علی نے اس کو اپنے پاس بلوایا اور کہا کہ تم ہمارا ساتھ دو تمہاری بہت شورت سنی ہے جتنا کہوگے ہم تمہارا اتنا ساتھ دیں گے اس نے ہم ہی بر لی جو کہ اس کا ایکچول میں پلان تھا سب کچھ اس کے پلان کے مطابق ہو رہا تھا عرب ترکوں سے اپنا بطلہ لینا چاہتے تھے اس نے ان کے سمشن میں ان کی پوری حمایت کی اور حسین بن علی کے بیٹوں کو پوری طرح سشے میں اتار لیا ان کے بیٹے عبداللہ علی زید اور فیصل پوری طرح اس پر فرفتہ ہو گئے لانس نے حسین بن علی کو یہ خواب دکھایا کہ وہ ان قریب ترکوں کے مقبوضہ علاقے ان سے چھڑوا لے گا اور ان سارے علاقوں میں بلکہ پورے عرب میں حسین بن علی الحاشمی کی ہی حکومت ہوگی چنانچہ عرب نے بغاوت کر دی حسین بن علی کو یہ لگتا تھا کہ وہ والی حرم ہے ترک ان پر حکومت نہیں کر سکتے وہ ترکوں سے اپنا ملک واپس لیں گے اور اپنے ملک میں خود حکومت کریں گے لانس نے حسین بن علی کے بیٹوں کو پوری طرح اپنے شکنجے میں کس لیا اور وہ کوئی بھی کام اس کی مرضی کی خلاف نہیں کرتے تھے یہ عورتوں کا روپ دھار کر بھی جسوسی کیا کرتا تھا اور ترک اس کو ڈھوننے کے لیے پانے کی طرح پیسے بہا رہے تھے جبکہ یہ شخص کسی کی گریفت میں نہیں آ رہا تھا یہ لڑو اور حکومت کرو کے حصول پر کام کرتا تھا اور اس نے عربوں کو ترکوں کی خلاف نہ صرف جنگ کرنے کا کہا بلکہ عربوں کو ترکوں سے زیادہ جدید اور بہترین اسلاف فرام کیا اس کو سارے عرب کے علاقوں سے واقفیت حاصل تھی اور یہ بھی جانتا تھا کہ فلان علاقے میں کس طرح کی عربی بولی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا عربوں نے بغاوت کر دی اور ترکوں سے سارے وہ علاقے ہتھیا لیے جن پر پہلے ترک قابض تھے یہ عربی لباس پہنتا اور نماز بھی پڑھا کرتا تھا ناظرین عربوں کو لگتا تھا کہ یہ ان کا حمایتی ہے اسی کی بدولت وہ آزاد ہوئے ہیں اس کے ان شاطرانہ چالوں کی بدولت اس کو لندن سے سر کا خطاب ملا اور اس پر ہالی وڈ میں تقریبا پانچ فلمیں بن چکی ہیں لارنس کے اس وقت کے سیاستدان اداکار اور بڑی بڑی اہم شخصیات کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے سلطنت عثمانیہ جو کہ ایک مضبوط سلطنت تھی اس کو ختم کرنے کا کام اور مسلمانوں کے علاقوں کو چھوٹے چھوٹے شہر نمائے ملکوں میں تقسیم کرنے کا کام بھی اسی لارنس کے ہاتھوں انجام کو پہنچا حالات یہاں تک خراب ہو گئے کہ برطانیہ نے عربوں کے بہت سارے باعثر لوگوں کو خرید لیا اور ان کو کہا کہ وہ اپنا اپنا الگ الگ ملک بنائیں چنانچہ اس وقت کی سب سے بڑی چال چلی گئی کہ مسلمانوں کی حکومتوں کے نقشے بھی برطانیہ سے آئیں گے وہ خود اپنا نقشہ متعین نہیں کر سکتے اور اپنا بارڈر خود نہیں تیہ کر سکتے وہ اپنا بارڈر اور اپنی جگہ بھی حکومت برطانیہ سے اپروول کروائیں گے یہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا ایک بہت بڑا پھندہ تھا مسلمان اس پھندے میں پوری طرح پھش چکے تھے اور اپنی ساری قوت اور اتحاد کھو چکے تھے لارنس آور ایبیا اس کو تیز موٹر سائیکل چلانے کا بہت شوک تھا یہی شوک اس کی موت کا سبب بنا لارنس انیس سو تیس کو مرا لیکن کہا جاتا ہے کہ اس نے آدھی دنیا گھومی تھی اس کو برطانیہ کی طرف سے ہر جگہ جانے کی اجازت تھی جیسا کہ یہ ہندوستان میں آیا تو آگرہ میں گیا اور پاکستان کے شہر کراچی میں بھی کچھ عرصہ ٹھہرا ناظرین کرام ہمیشہ اگر مسلمان آگے بڑھیں گے تو صرف ایک چیز کی بدولت اور وہ ہے ان کا اتحاد اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے اتحاد ہی نے ان کو طاقت بکشی ہے اور دشمن نے ہمیشہ اسی طاقت کو نشانہ بنا کر مسلمانوں پر حملہ کیا ہے آج اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرنا چاہتے ہیں تو یہ صرف ایک صورت میں ممکن ہو سکتا ہے اور وہ ہے مسلمانوں کا آپس میں اتحاد جس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے ناظرین مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ